اسلام علیکم ایڈ کلاس سبق حجرت نبوی ہم پڑھ چکے ہیں اس کا خلاصہ بھی ہو چکا ہے question answers بھی ہو گئے ہیں آج ہم اس کے الفاظ معنی کریں گے الفاظ معنی جو ہے آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہے اور ان کو لکھنا بھی ہے تاکہ آپ کی اچھے سے practice ہو جائے ٹھیک ہے تو چلیئے start کرتے ہیں اسی طرح سے سب سے اوپر آپ حجرت نبوی کی heading دیں گے اس کے بعد مصنف کا نام لکھیں گے اس کی heading دے کے نام لکھیں گے مولانا شبلی نمانی اور اس کے بعد start کریں گے numbering کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو first word ہے حافظ عالم یعنی جہان کی حفاظت کرنے والا مراد اللہ تعالی اس کے بعد second word ہے دعوت حق یعنی سچ کی دعوت جھنکاریں تلواریں ٹکرانے کی آواز منتظر انتظار میں وحیِ الٰہی اللہ کا پیغام رخ جانب وجودِ اقدس پاک ہستی مجمع حجوم یا گروہ حقیقی حدف اصل مقصد یا نشانہ پوشیدہ چھپا ہوا اخیر رائے آخری مشورہ اشتہار شہرت دینا یا مشہور کرنا پھر اس کے بعد ہے خون بہا یعنی قتل کا بدلہ ابن حشام ایک تاریخ دان کا نام ہے اس کے بعد ہے دارالامان امن دینے والا گھر مراد مدینہ ستمگاروں تکلیف دینے والوں اس کے بعد ہے عزم ارادہ جلا وطن کرنا وطن سے نکال دینا بٹ جانا تقسیم ہو جانا محاصرہ گھیرہ ڈالنا یا گھیراؤ کرنا مایوب اچھا نہ سمجھنا یا برا عداوت دشمنی بستر خواب سونے کی جگہ یا پلنگ فرش گل پھولوں کا بستر فرزند بیٹا بوسا گاہ خلائق مخلوق کے چومنے کی جگہ ٹھیک ہے تو بچو آج آپ نے اتنا ہی کرنا ہے ویسے تو آپ کے الفاظ معنی جو ہے اس سبق کے وہ تقریباً پچاس ہیں لیکن آج کی آپ کی ڈائری میں اتنے ہی ہیں آپ انہی کو یاد کریں گے اچھی طرح سے ویسے تو آپ کی اس لیول پہ الگ سے الفاظ معنی کا کوئی سوال نہیں ہوتا لیکن کیونکہ آپ نے نصر پارہ کرنا ہوتا ہے تو نصر پارے کے حوالے سے آپ کو الفاظ معنی یاد کرنے جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ان کی سمجھ آگئی ہوگی اچھے سے ان کو اچھے سے یاد کر کے آپ نے ان کو لکھنا بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے